دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں بسم اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ و بعد ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر عرفہ کا روضہ جمعہ کے دن آ جائے تو کیا وہ دن روضہ رکھا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل روضہ رکھا جائے گا کیونکہ صرف جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روضہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے یعنی انسان صرف جمعہ کا روضہ رکھے جمعہ کی خصوصیت کی بنا پر تو یہ شریعت کے اندر منع ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے راتوں کے درمیان انتمام راتوں کے درمیان قیام کے لئے جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو اور تمام دنوں میں روضہ کے لئے سریعت جمعہ کے دن کی تخصیص نہ کرو ہاں تم میں سے کوئی روضہ کی حالت میں ہے تو روضہ رکھے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے تو معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کا دن روضہ رکھنے سے اس کی خصوصیت کی بنا پر بنا کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے روضہ رکھ رہا ہے اور جمعہ کا دن آ گیا بیچ میں تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے یا اس کے بعد اس کا روضہ رکھنے کے روایت آتا تو بھی کوئی حرص کی بات نہیں ہے یہ سب جائز ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے کہ معنی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی صرف جمعہ کا دن روضہ نہ رکھے ہاں اس سے پہلے اگر رکھتا ہے یا اس کے بعد رکھتا ہے تو پھر رکھے کوئی حرص کی بات نہیں ہے ایسے جو عزی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ روضے سے تھی جمعہ کا دن تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو اب ان سے پوچھا کیا تم نے کل کا روضہ رکھا تھا یعنی جمعیرات کا یا کوئی ارادہ نہیں ہے تو معنی نے فرمایا کہ تم روضہ توڑ دو یہ صحیح بخاری کے رواید تو ہمارے نبی نے ان کا روضہ تلوا دیا کیونکہ وہ صرف جمعہ کا روضہ ہو جاتا تھا اگر وہ جمعیرات کا روضہ رکھتیں یا پھر ہفتے کا روضہ رکھتیں تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کہا کہ صرف میں جمعہ کا روضہ رکھوں گی تو معنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روضہ تلوا دیا اس طریقے سے اگر کوئی آدمی سوم دعود رکھتا ہے تو سوم دعود میں بھی کا مطلب یہ ہے سوم دعود کا کہ ایک دن روضہ رکھنا ایک دن افتار کر لینا اگر کوئی آدمی سوم دعود رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی جمعہ بھی آئے گا جو روضے کا دن پڑے گا اس کی عادت کے مطابق تو کیا اس دن روضہ نہیں رکھے گا اس کا جواب یہ کہ رکھے گا کیونکہ اس کی عادت میں یہ آ گیا ہے اور وہ سوم دعود رکھتا ہے اور سوم دعود کی فضیلت ہے مسئول لوزوں میں بہتر لوزوں میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے کہ ماں نے بھی نے فرمایا عبدالسیام عند اللہ سوم دعود اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر لوزوں میں عبداللوزوں میں سوم دعود ہے کانا یسو مو یومن و افتار یومن وہ ایک دن روضہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کرتے تھے اس طریقے سیام بیض ہے تیرہ چودہ پندرہ ہر عربی مہینے کے لحاظ سے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روضہ رکھنا یا ایام بیض کا اس کی بھی فضیلت ہے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو گویا کہ پورے مہینے کا روضہ رکھتا ہے اور ایسے اگر پورے بارہ مہینے میں ہر مہینے تین دن روضہ رکھتا ہے تو گویا کہ پورے سال کا روضہ رکھتا ہے اور اگر آدمی زندگی بھریہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا والحسنت و بے عشرہ مسالیہ جی تو ایام بیز اگر آ گیا تو آدمی روزہ رکھے گا بیچ میں جمعہ آ گیا ہفتہ آ گیا کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ وہ جمعہ کی خصوصیت کے طور پر نہیں بلکہ ایام بیز کی طور پر رکھ رہا ہے ایسے ہی اگر عرفہ کا دن آ جائے تو انسان روزہ رکھے گا کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو رکھنا چاہیے اس لیے کہ عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جیسا کہ ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ جمعہ کا جب روزہ رکھے گا تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمعہ کا دن ہے بلکہ اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ عرفہ کا دن ہے عرفہ کی بنا پر وہ روزہ رکھے گا اس لیے عرفہ کا دن اگر جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی حالی کی تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو تو اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جمعہ کی رات ہے خصوصیت کی بنا پر تو یہ چیز کیلئے جائز نہیں ہے جیسے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر جمعہ رات کو شبی قدر آ جائے یعنی جمعہ کی رات جو ہے شبی قدر آ جائے تو کیا انسان شبی قدر کو نہیں جاگے گا یقین ان سب کا جواب یہ ہوگا کہ شبی قدر کو جاگے گا اور شبی قدر آتی ہے جمعہ رات کو جی ہاں تو ایسی صورت میں وہ جاگے گا اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور اس کی کوئی خصوصیت ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شبی قدر ہے تو جیسے شبی قدر کی بنا پر جمعہ کی رات کا جاگنا انسان کیلئے جائز ہے بلکہ جاگنا ہے اس کو سنت ہے اس کے لئے مسلون ہے فضیلت ہے اس کی ایسے ہی جمعہ کے دن اگر عرفہ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں وہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ عرفہ کا دن لہذا اس کے رکھنے میں کوئی ہے یعنی اس کو رکھنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے ذلہجہ کے جو شروع کے دس ایام ہیں ان دس دنوں کے اندر روزہ رکھ نیک عمال کی بڑی فضیلت ہے اور نیک عمال میں روزہ بھی آتا ہے اس لئے آدمی ایک دن پہلے رکھ لے جمعہ کو بھی رکھ لے جمعہ بھی رکھ لے الحمدللہ اچھی بات اس کے لئے توکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑی خصوصیت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن اگر کوئی آدمی صرف عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور جمعہ کا دن آگیا ہے اس سے پہلے جمعہ کا رکھنا نہیں چاہتا تو یہ چیز بھی اس کے لئے جائز ہے ہم اس کے لئے نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں لئے جمعہ رات کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہے توکہ وہ عرفہ کے روزے کی طور پر رکھتا ہے نہ کہ جمعہ کے طور پر لیکن اگر اس سے پہلے بھی ایک دن روزہ رکھ لے تو الحمدللہ اور زیادہ بہتر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شریعت کے اندر یہ جائز ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اس دن کے روزے کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ